ابھی تھوڑ دیر پہلے ہم ایسی گھوم رہے تھے لنچ کر کے تو سوچا کہ آپ سے کیوں نہ تھوڑی بات کی جائے آج کل ہم ایک نئی خبر دیکھ رہے ہیں کہ رنویر سنگھ نے ایک نیوڈ فوٹو شوٹ کر آیا اور اس کے بعد وہ ٹرول ہو گئے ٹرولرز کے اپنے اپنے طرق ہیں وہ اپنے اپنے طریقوں سے بات چیت کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے اپنے کومنٹ ساجہ کر رہے ہیں لیکن بطور لڑکی ہم کیا سوچتے ہیں رنویر سنگھ کے اس فوٹو شوٹ کے بارے میں جسے نیوڈ فوٹو شوٹ ہم کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں شاردہ میرے ساتھ ہیں پریہ میرے ساتھ ہیں دیویہ ہم اسی پر تھوڑے دیر پہلے بات چیت کر رہے تھے تو سوچا کیوں نہ ہم آپ سے بھی کوئی رائے لیں اپنی بھی رائے ہم آپ کے سامنے رکھیں لیکن ضرور بتائیے گا آپ لوگ کی آپ کیا سوچتے ہیں خود اس پر شاردہ واقعی رنویر سنگھ کے اس طریقے کی فوٹو شوٹ سے محلاؤں کی بھاونائیں آہت ہوئی ہیں میری بھاونائیں آہت نہیں ہوئی ہیں اور جیسا کہ میں جانتی ہوں میں اپنے آپ کو محلہ ہی کنسیڈر کرتی ہوں سو میری بھاونائیں آہت نہیں ہوئی ہے کیونکہ لڑکیاں بھی کرواتی ہیں فوٹو شوٹ اور اگر پیرامیٹر ہے کہ اشلیلتہ اسی چیزوں سے فیل رہی ہے تو اس میں کوئی فیر جینڈر اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے تو اگر ہم لوگ کوئی سارے سکلپچرز دیکھتے ہیں جو نیوڈ ہیں جو ہم کاما سوتر انڈیا میں لکھا گیا آپ اس کو بھی کہہ دیجئے کہ آپ اشلیلتہ کا ایک فیلانے والی بک ہے پر دیکھا جائے تو کاما سوتر ایک ایسی بک ہے جو آپ کو سیکشوال ایجوکیشن دیتی ہے ٹھیک ہے بہت ضروری ہے اگر کسی نے پڑھا ہوگا تو اسے پتا ہوگا کہ وہ ایکشوال میں کیا ہے تو ایسے ہی اگر آپ کسی ایکٹر کے کسی چیز پر اونلی اٹھا رہے ہیں تو یہ تھوڑا گلت ہے کیونکہ ان لوگ ایک کلا کے فیلڈ سے ہیں وہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اسی چیز کو آن سکرین بہت انجوائے کرتے ہیں کس انگ سین یا پھر جو بھی ویلگارٹی آپ فیل آ رہے ہیں پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ نہیں کسی نے نیوڈ فوٹو چھوٹ کروا لیا تو میری بھاونہ آہات ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پرابلم آپ میں ہے کہ آپ کی بھاونہ اتنی زیادہ ناجزک ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو کسی کے کچھ بھی کرنے سے آپ کی بھاونہ آہات ہو جارہی ہیں بہت ایک اچھا پوائنٹ تھا شاردہ نے جو کہا کہ بھاونہ آہات ہو گئی تو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ خود کیا سوچتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر پریہ ایک سوال میرا آپ سے ہے جس میں پوچھنا چاہوں گی کہ اشلیلتہ پروسنے والی باتیں جو آج کل ہم سنتے ہیں لوگوں کے ترک ہوتے ہیں کہ ارے اس طرح کی فوٹو شوٹ سے تو اشلیلتہ پروسی جا رہی ہے آپ کا خود کا کیا سوچنا ہے کیا واقعی ایسا ہے اگر ایسا ہے تو پھر جن لڑکیوں نے اس طرح کی فوٹو شوٹ سے پہلے کرائے ہیں یا پھر جن موڈلز نے کرائے ہیں تو پھر اس پر بھی سوال ہوگی جی بالکل دیکھیں اشلیلتہ کا اپنا کوئی دیفنیشن نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اشلیلتہ کو کوئی دیفن کر پائے گا کیونکہ یہ صرف ایک فوٹو شوٹ ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے ملین سومن جان ابراہم کئی ایسے بڑے ایکٹر ہیں جو بہت اچھے باڈی بیلڈرز بھی ہیں انہوں نے بھی ایک ایسے فوٹو شوٹ کرائے ہیں اور اس پر سب کی اپنی اپنی رائے ہو نیچے اب رنبیر سنگھ کی فوٹو شوٹ کے اگر بات کریں تو بہت سارے اکٹرز نے اسے سپورٹ بھی کیا ہے آلیا بھٹ سے لے کے کئی اکٹرز تاریف کر رہے ہیں رنبیر کپور کی تو کوئی بھی ایونٹ ہاپننگ یا اس طرح کی چیزیں جب ماملے سامنے آتے ہیں تو کچھ لوگ سپورٹ میں بھی ہوتے ہیں کچھ ویروہد میں بھی ہوتے ہیں تو یہ بلکل غلط نہیں ہے سب کی اپنی اتنی سوچ ہے سب کی بھاونا ہے جو جس طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے وہ اسی طریقے سے دیکھے گا اچھا دیویا ہے چونکہ دیویا میں اپنی طرف سے بتا دوں دیویا بھی کافی زیادہ وہ ہے مطلب آج کل کے حساب سے سوچتی بھی ہیں اور ان کے اپنے بھی بہت اچھے اوپینین رہے ہیں سب چیزوں پر دیویا جہاں تک بات رہی نیوڈ فوٹو شوٹ کی چونکہ آپ خود انٹرٹینمنٹ کور کر رہی ہیں دیکھ رہی ہیں تو اس طریقے کی خبریں تو آپ کے پاس لگاتا رہتی رہوں گی لیکن رنویج سنگھ ٹرول کی ہو رہا ہے آپ کا خود کا کیا کہتا ہے ریسنٹلی ایشا گپتا نے کروایا تھا جس کو لے کر کہ کافی ٹرول تو نہیں لیکن کہیں کہ باڈی پوزیٹری لے کر کہ ہاں کی اس کے فوٹو شوٹ کے لئے کچھ ایسا ٹرولنگ تو نہیں آئے کہ کسی بھاوناوں کو آہات کیا گیا یا پھر اسے چھوڑو آپ پر ہالی ووڈ ایکٹریس اس کو لے لو وہ تو نوملی نیوڈ فوٹو شوٹ کرواتی ہے جن کو بہت اچھے طریقوں سے لیا جاتا ہے اور سب سے پہلی بات ہے یہ ان کی لائف ہے انہیں جیسے فوٹو شوٹ کروانا ہے انہیں جس طریقے کبھی اپنی لائف سٹائل دیکھنی ہے یہ ان کے اوپر ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور انہوں نے صحیح کہ آپ کی بھاونا ہے کیوں اتنی نازک ہے کہ چھوٹی سی چیزوں پر اتنی آہات ہو جاتی ہے اچھا اب جب فلموں کے ہیرو شوٹ اتراتے ہیں تو لڑکیاں سیٹی بجانے لگتی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا فیوریٹ سٹار ہے اس کی بوڈی بہت اچھی ہے یہ بہت سیکسی ہے اس طریقے کی کومنٹ یہ سیم چیز ہوا تھا جب ساوریا میں سب سے پہلی بار رنبیر آئے تھے اور انہوں نے ٹاویل میں ایدم پوت کیا تھا حالانکہ اس ٹائم پہ وہ وڈی بیلڈر بھی نہیں تھے اور سید بہت لائے تھے خیلیے کی لڑکیوں نے سیٹی بھی نہیں بچائی ہوگی پر جہاں تک مجھے یاد ہے کہ کسی نے complain بھی نہیں کیا ہے یہ ہے کہ جنہوں نے جن کی بھاوناوں کو آہات ہوا ان کو یہ نہیں کہنا چاہے کہ محلاؤں کی بھاوناوں کو آہات ہو چاہے انہیں کہنا چاہے کہ ان کی پورسل بھاوناوں کو آہات پہنچا ہے یہ باقی محلاؤں کو ان میں ڈریک کرنا بند کر دے کیونکہ ہمیں تو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کرے کیونکہ بہت سارے ایمپورٹن ایشوز ہیں جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جن کو اشلیتہ کے اندر کاؤنٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں ایک آخری سوال تو میرا ضرور ہوگا پری آپ سے کہ سماج خراب ہو رہا ہے کیا ایسی تصویروں سے بلکل نہیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ ایسی تصویروں سے سماج کو کسی طرح کی کوئی بھی ہانی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جب پہلے ایسی تصویریں آ چکی ہیں اس پہ لوگوں کے کومنٹس آپ دیکھئے اگر شوشل میڈیا پہ جا کے تو وہاں پہ نیگٹیو کومنٹس بھی ہوتے ہیں پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں تو سماج میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں نیگٹیو جس کا نیگٹیو ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے اور پوزیٹیو بھی اب اس کو کون کیسے دیکھتا ہے اس کے نظر یہ پر دیپنڈ بلکل ہمارا اپنا ڈسکشن جو ہے یہ تمام قانونوں اور پراودھانوں سے ذرا ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو بات نارمل کہہ رہے ہیں اس فوٹو شوٹ پہ ایک آخری سوال میرا دیویا سے دیویا اس طریقے کے فوٹو شوٹ یا نیوٹ فوٹو شوٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو کیا غلط ہے اگر غلط ہے تو لڑکیوں کے لیے بھی غلط ہونا چاہیے آپ کیا سوچ اگزیکٹلی اور فوٹو شوٹ شروع لوگ تو ایسے بھی ٹرول کرنے کو دیکھو تو عرفی جاوید کو ڈیلی کرتے لیکن وہ کتنا فلولیس لی لیتی ہیں ان چیزوں کو تو میرے حساب سے تو کچھ غلط نہیں ہے اچھی بات ہے کہ واقعی مطلب سماج کا ایک دھڑا ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور ویسے بھی انڈیٹینمنٹ انڈسٹرل سے جڑے ہوئے لوگ اس چیز کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں حالانکہ ہم یہاں کسی لاؤ اور رولز کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم نے صرف اپنا اپینین رکھنے کی کوشش کی اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا اپینین ضرور ہمارے ساتھ رکھے گا اور بتائے گا کہ رنویر سنگھ کے ساتھ آپ ہیں اور رنویر سنگھ کو اگر آپ بھی ٹرول کر رہے ہیں آپ بھی اونی ٹرولرز میں سے ایک ہیں تو آپ کے خود کے کیا ترک کہتے ہیں بنے رہی ہمارے ساتھ ہم ہمیشہ آپ کے لیے کچھ ایسے ہی سپیشل چیزیں لے کر آتے رہیں گے شی ٹاکس میں ہمارے ساتھ بس اتنا ہے